ان کے لبے رنگی کی چھوڑے تھی جس نے چمہورم کے اندر جیسے بچوں کو فقیر وغیرہ بناتے ہیں گھر گھر بھیک مانگواتے ہیں اسی طرح ہرے کپڑے ان کو پہنا کر فقیر بنایا جاتا ہے دس دن تک اور امتازی کو پر مہندی بھی چڑھائی جاتی ایک چار چکور ٹائپ سے کچھ بناتے ہیں اس کو مہندی کا نام دیتے ہیں اس کو چڑھاتے ہیں مہندی کو اسی طرح تازی وغیرہ پر نیاز چڑھاتے ہیں نیاز اس کے سامنے رکھتے ہیں کافی ٹائم رکھی رہتی ہے پھر اس کو لا کے تبرک والا سمجھ کے باٹھتے ہیں اس کے معاملے میں شریعت کا کیا حکوم ہے دیکھیں آلہ حضرت امام اہل سنت نے مروجہ تازیداری کے بارے میں بلکل واجہ فرما دیا گیا ہے اور ٹھیک اسی طریقے سے یہ نیاز چڑھاوہ مہندی کے تعلق سے بھی آلہ حضرت امام اہل سنت فتاوہ رضویہ کے اندر فرماتے ہیں کہ تازیہ بنانا اس پر روشنی کرنا مہندی وغیرہ چڑھانا یہ سب ناجائز اور بدات ہے یعنی بہت سارے لوگ یہ گھر سے مہندی کے پیکٹ وغیرہ بھی لے جا کر اس پر جو ہے نا چڑھاتے ہیں مہندی بقاعدہ اس کا نام بھی اس کو مہندی دیتے ہیں کہ کوئی بہت سارا سامان ہوتا ہے اس کو چڑھاتے ہیں یہ سب چیزیں ناجائز اور بدات اور یہ گناہ کے گامے ان سے پریز کرنا چاہیے اسی طرح آلہ حضرت امام اہل سنت ایک اور مقام پر فتاوہ رضویہ گندر فرماتے ہیں اسالے سواب کے تعلق سے پوچھا گیا کہ امام حسین کی نیاز وغیرہ دلائی جاتی ہے تازیہ پر چڑھاوہ چڑھایا جاتا ہے یہ سب معاملات کیسے ہیں نیاز کے تعلق سے فرمایا ہے اسالے سواب امام حسین رضی اللہ یا اس طریقے سے پانی وغیرہ کھلانا شیرنی کو تقسیم کرنا یہ ساری باتیں جائز اور درست ہیں مگر تازیہ کے اوپر چڑھاوہ چڑھانا یا تازیہ کے آگے کوئی کھانا وغیرہ رکھنے اس کے ممانعات ہیں یہ چیز ناجائز ہے اسی طرح باہر شریعت میں مفتی عمجد علی آزمی صاحب رحمت اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تازیہ وغیرہ کے محرم کے مہینے میں بچوں کو فقیر بنانا تازیہ کے اوپر چڑھاوہ چڑھانا اس کے سامنے منت مانگنا یہ سب جہالت کی باتیں ہیں اور بھیق مانگنا تو ویسے بھی حرام ہے یعنی سوال کس کو جائز ہے کس کو ناجائز ہے یہ ایک الگ مسئلہ ہے لہذا بچوں کو فقیر بنا کر گھر گھر بھیق مانگوانا وہ بھی بلا وجہ شریعت ان سے بھیق مانگوانا یہ بھی حرام ہے کسی کے آگے ہاتھ پھیلانا سوال کرنا یہ جائز نہیں اسی طرح فرمایا کہ اس قسم کی منتیں مانگنی نہیں چاہیے اگر منتیں مانگی جائے تو یہ منتیں پوری نہ کی جائے یہ سب جہالت کی باتیں ہیں اب ایک کتاب ہے تازیہ داری کے تعلق سے ایک صاحب نے لکھی ایک کافی پرانی کتاب ہے وہ عظمت تازیہ داری کے اندر بہت ساری اس کے اندر باتیں جو ہیں تازیہ داری کے تعلق سے اس کے جائز ہونے کی دلائی لیں کو تازیہ بتایا گیا اسی طرح اہل بیت کی محبت کو محبت رکھنا واجب ہے محبت حالانکہ کوئی تازیہ بنانے کا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے کوئی بھی اگر تازیہ کو منع کرتا ہے تو وہ اہل بیت کی محبت کو منع نہیں کر رہا اس حال سواب کو منع نہیں کر رہا اسی طرح اس میں اہل بیت سے حسد اور بغز رکھنے کی برائیاں گنوائے گئیں وہ بھی اپنی جنگر پر درست ہے کوئی اگر تازیہ کو خرافات کو منع کر رہا ہے جو مروجہ اس وقت رواج میں ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ اہل بیت کا حسد ہے اور اس کتاب کے اندر سب سے خاص چیز یہ ہے کہ ایک بزرگ شاہ عبدالعزیز رحمت اللہ تعالی علیہ پر ایک جھوٹ بھی باندھا گیا ہے اور آپ کتاب کی زیارت اس کو ایک دفعہ کر لیں میں آپ کو دکھا دوں یہ کتاب ہے کتاب کا نام آپ دیکھ لیں رائٹر کا نام آپ دیکھ لیں اور اب میں آپ کو وہ صفحہ دکھاتا ہوں اس کتاب کا صفحہ نمبر ایک سو اسی ہے یہ وہ صفحہ ہے آپ اس کی بارت کو پڑھیں جو انڈر لائن ہوئی یہ اس کے اندر صاف لکھا ہے کہ شاہ عبدالعزیز رحمت اللہ تعالی علیہ کے حوالے سے فتح و عزیزیہ کے حوالے سے کہ انہوں نے فرمایا کہ نیاز وغیرہ جو تازیہ کے سامنے رکھ کر دلائے جائے تازیہ پر جو نیاز ہوتی وہ اس قسم کی وہ متبرک ہے یعنی برکت والی نیاز ہے اور بتایا گیا کہ عشاء عبدالعزیز رحمت اللہ تعالی علیہ نے ایسا فرمایا عشاء عبدالعزیز رحمت اللہ تعالی علیہ بہت پرانے بزرگ ہیں غالباً عالی حضرت سے بھی پہلے گئے اب جس کتاب کا حوالہ دیا گیا ایک دفعہ اس کتاب کو بھی دیکھ لیتے ہیں میں آپ کو فتح و عزیزیہ دکھا دیتا ہوں یہ فتح و عزیزیہ ہے انہیں صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ جن کے بارے میں کہا گیا ہے انہوں نے کہا ہے کہ تازی کے آگے نیاز اگر کرائی جائے تو وہ برکت والی ہو جاتی ہے اب میں اس کے اندر وہ فتح آپ کو دکھاتا ہوں کہ انہوں نے واقعی میں ایسا کہا ہے یا پھر اس کتاب کے مصنف صاحب نے ان کے اوپر ایک جھوٹ اور بہتان باندھا ہے تازی کو جائز کرنے کی وجہ سے یہ دیکھیں اس کا یہ صفحہ اور یہ پیج ہے اب اس کے اندر پڑھ لیں انہوں نے فرمایا ہے اپنے اس فتوے کے اندر کہ جس کھانے پر امام حسین کا اسال سواب کیا جائے نیاز وغیرہ اس کی کی جائے فاتحہ کی جائے اس پر درود فاتحہ اور یہ سب چیزیں پڑھی جائیں تو وہ کھانا برکت والا ہو جاتا ہے یعنی انہوں نے یہ نہیں کہا کہ جو تازی کے سامنے رکھا جائے گا وہ کھانا برکت والا ہو جائے گا بلکہ انہوں نے کہا کہ جو کھانے پر اسال سواب کیا جائے درود فاتحہ وغیرہ پڑھی جائے اور اس کا سواب امام حسین رضی اللہ تعالیٰ انہوں کو پہنچایا جائے جس کو ہم عرفہ ہم میں نیاز بولتے ہیں فاتحہ کھانی جس کو بولتے ہیں اگر کھانے کے اوپر وہ کھانا برکت والا ہے آگے اب اس کے اندر پڑھیں وہ فرماتے ہیں البتہ وہ کھانا جو تازیوں کے سامنے رکھا جائے پوری رات اس کے سامنے رکھے دینا یعنی رکھنا پوری رات اس کے سامنے بلکہ اصلی قبر کے سامنے بھی رکھنا اس میں مشابہت کفار پائی جاتی ہے اس بنا پر اس میں کراہت ہے ٹھیک ہے یعنی دونوں باتیں بلکل جدہ جدہ ہیں کتاب کے اندر تو یہ لکھ کر الزام لگایا جا رہا ہے شاہ عبدالعزیز رحمت اللہ تعالیٰ لے پہ کہ انہوں نے کہا کہ جو کھانا تازی کے آگے رکھا جائے اب یہ دن کے مصنف صاحب کو چاہیے کہ اس کی بلکل وضاحت کریں فاتحہ کا کھانا برکت والا ہے تازی کے آگے اگر کھانا رکھا جائے تو وہ کراہت والا ہے برکت والا نہیں ہے انہوں نے کہا کہ تازی کے سامنے کو انہوں نے برکت والا کہا ہے جو کہ ایک بلکل جھونٹ ہے تو اسی طرح یہ سب معاملے جو تازی کے اندر ہوتے ہیں خلاف شرع جس کا کوئی بھی یعنی شریعت کے اندر اصل نہیں ہے بلکہ ممانیت ہی موجود ہے تو اس طرح بچوں کو فقیر بنانے سے گھرگر بھیق منگوانے سے خلاف شرع کام کروانے سے صرف ہرے کپڑے پہنانے سے اور کان وغیرہ چھدوانے سے فقیری ان کو لباس دینے سے اور سب کے آگے ہاتھ کھلانے سے یہ سب معاملات سے بچنا بھی چاہیے اور اس میں مدد بھی نہیں کرنی چاہیے ان کو دینا بھی نہیں چاہیے قرآن پاکستہ منع کرتا ہے کہ برائی کے کاموں پہ ایک دوسرے کی مدد نہ کرو ٹھیک اسی طریقے سے جو اگر آپ کو نیاز فاتحہ کرنی ہے تو امام حسین رضی اللہ تعالیٰ اہلِ بیتِ اتخار کی فاتحہ خانی آپ گھر سے کر سکتے گھر پہ کھانا رکھیں نیاز کا بزرگوں نے طریقہ بتایا ہے وہ طریقہ اختیار کریں نہ کہ تازی کے آگے حلوہ پکا کے رکھ دیں یا کوئی کھانے کا سامان رکھ دیں اور پھر وہ گھنٹوں تک رکھا رہے اور اس کو لے جائے یا تازی کے آگے بیٹھ کر نیاز کریں یہ سماملے بھی ناجائز ہے اور شاہ عبدالعزید رحمت اللہ تعالیٰ نے جو آلہ حضرت سے پہلے کے انہوں نے بھی فرمایا کہ اس میں مشابہاتیں کفار پائی جاتی ہے یعنی جس طرح وہ بت کے آگے رکھتے ہیں حالانکہ تازیہ بت نہیں ہے اس کا انکار ہے بلکل صاف تازیہ بت نہیں ہے شرک بھی نہیں ہے مگر یہ کہ جائز بھی نہیں ہے اسے پریز کرنا چاہیے